ایک شہین کے انڈے کو مرگی کے نیچے رکھا گیا تو اس میں شہین کا چوزہ پیدا ہوا تو دوسرے چوزوں کی طرح اس نے بھی ویسی ہی حرکتیں شروع کر دی جیسے مرگی کے دوسرے انڈوں سے نکلنے والے چوزے کرید کرید کر کورے سے دانہ ڈونڈتے تھے کھاتے تھے چگتے تھے اس نے بھی ایسا شروع کر دیا اور ان کی طرح بڑھنا پلنا شروع کر دیا اور وقت کے ساتھ ایسا ہوا کہ جیسے دوسرے چوزے حرکات و سکنات کرتے تھے وہ بھی کرتا تھا وہ چاند فوٹ سے زیادہ اڑ نہیں سکتا تھا اڑتا نہیں تھا ایک دن وہ دوسرے چوزوں کے ساتھ ہی دانہ کھا رہا تھا کہ اس نے اسمار پہ دیکھا کہ ایک شہین اڑ رہا ہے اس نے دوسرے چوزوں سے کہا کہ اتنا خوبصورت اور نادر پرندہ جو اسمان پہ اڑ رہا ہے اس کا کیا نام ہے انہوں نے کہا تم چوزے ہو وہ شہین ہے تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس نے بھی اپنے آپ کو چوزا ہی سمجھا ان جیسا اور پھر ویسے ہی ان کے ساتھ زندگی گزارتا گزارتا مر گیا بلکل اسی طرح انسان کا محول صوبت سنگت رفاقت اور دوسرے لوگوں کے بارے میں جو ہمارے تاثرات ہوتے ہیں دوسرے ہمارے بارے میں جو کہہ دے ہیں جب ہم ان پر یقین کر لیتے ہیں جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ویسے ہی ہیں جیسے اگرچہ نہ ہوں ہم اپنی صلاحیتوں کو اپنی طاقتوں کو اپنی قوتوں کو اپنی ذہانتوں کو نہیں سمجھتے جو اللہ نے ہمیں بڑی نادر قوتیں دے رکھی ہیں ان کو استعمال نہیں کرتے تو محول کے اثرات دوسروں کے کہہ ہوئے تاثرات جملے ہمارے اندر جب گھر کر لیتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم بھی شہین کے بچے کی طرح ایک چوزے کی زندگی گزار کر مر جاتے ہیں